موسیقی دیر سٹوڈنٹس آج کے اس ٹاپک میں ہم ورک سپیس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں آٹوکیڈ سوفیر ہمیں ڈیفرنٹ ورک سپیس جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہے جس میں 2D کی ڈرائنز بنانے کے لیے الگ سے ورک سپیس ہے اور 3D موڈلز بنانے کے لیے بھی الگ سے ہمیں آٹوکیڈ سوفیر ورک سپیس دیتا ہے جب ہم آٹوکیڈ میں 2D ڈرائنگز بنائیں گے تو 2D کے ورک سپیس کو استعمال کر کے 2D ڈرائنگز بنائیں گے جس میں تمام 2D سے ریلیٹڈ ٹولز پڑھیں ہوں گے اور جب ہم آٹوکیڈ میں 3D موڈلنگ کے اندر جائیں گے اپنے ورک سپیس کو 3D کے اندر کنورٹ کریں گے تاکہ ہم 3D ٹولز کو استعمال کر کے آٹوکیڈ کے اندر 3D کے اندر اپنا پروڈیکٹس بنا سکیں اوکے تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آٹوکیڈ میں ورک سپیس کیسے ہوتا ہے اور اپنا مرضی اگر ہم نے ورک سپیس بنانا ہو تو وہ کیسے بناتے ہیں ڈیسٹاپ پہ آ چکی ہیں اور اب ہم یہاں پہ سٹارٹ مینیو پہ کلک کریں گے اور اپنے سوفیر کو لانچ کر لیتے ہیں جس آٹوکیڈ ٹولز پہ کلک کریں سوفیر لانچ ہو جائے گا اور ابھی ہم اس آٹوکیڈ کے لانچ ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا فسٹ انٹر فیس کیسا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو آپ کے سامنے سکرین نظر آ رہی ہے یہ آٹوکیڈ کا فسٹ انٹر فیس ہے جس میں ہمیں کچھ ریسنٹ کے نام سے ریسنٹ پروجیکٹس جو ہم نے آٹوکیڈ سوفیر میں بنائے ہوں گے وہ یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آٹوکیڈ کے سیمپل پروجیکٹس ہیں جو پہلے سے بنے ہوئے ہمیں ملتے ہیں اور رائٹ سیٹ پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر اناؤنسمنٹس ہیں یہ آٹوکیڈ کی اناؤنسمنٹ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ رہنے کی وجہ سے آتے ہیں اور لیف سائٹ پر آٹوڈسک آٹوکیڈ 2022 سوفیر کا نام لکھا ہے اور یہاں پر آپ کو اوپن کا ایک آپشن لیڈ رہا ہے اس اوپن کے فنکشن کو ہم بنے ہوئے پہلے سے پروجیکٹس کو ری اوپن کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور ہمیں اگر نیو پروجیکٹ بنانا ہے تو نیو پروجیکٹ کے لیے ہمیں اس نیو کے بٹن کی اوپر کلک کرنے ہیں تو ہم ابھی اس نیو بٹن کی اوپر کلک کرتے ہیں جب ہم فرسٹ ٹائم کلک کریں گے کسی بھی نیو پروجیکٹ کی اوپر تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور اس کا جو فرسٹ انٹر فیس جو ورک سپیس ہے وہ لوڈ ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے ابھی اس ٹائم آپ لوگر دیکھیں تو یہاں پر اس کا فرسٹ انٹر فیس ہے جو ورک سپیس کا انٹر فیس ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہاں پر ابھی آپ دیکھیں کہ ہمیں بلیک سٹین ہے اس کی جس کی اوپر آپ کو ایک کرسر نظر آ رہا ہے اور ٹاپ سائٹ پر آپ کو ایک پورا ریبن نظر آتا ہے یہ ریبن جو ہے وہ اس کے اندر جتنے بھی ٹو ڈی ٹولز ہیں جو ہم ٹو ڈی ٹرائنگ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ تمام ٹولز یہاں پر آپ کو بیر رہے ہیں جو کہ بہت سائی ٹولز ہیں تو ہم اس کے اندر ایک ایسا ورک سپیس بنائیں گے جس میں بہت ہی ضروری اور سیمپل تھوڑے سے ٹولز ہوں گے تاکہ آپ بیگنر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کو ایزیلی یوز کر سکیں تو ہم ابھی ایک دفعہ یہاں پر نیچے جاتے ہیں اور یہاں پر کر ہم دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ورک سپیس سوچ ورک سپیس سوچ کے سائٹ پر چھوٹا سا ایک آپ کو ایرو مر رہا ہے ہم یہاں پر کلک کریں گے اور ہم یہاں پر طاپ ٹری ڈرافٹنگ اینڈ اینڈ انوٹیشن، ٹری ڈی بیسکس اور ٹری ڈی موڈلنگ کے نام سے تین ورک سپیس مر رہے ہیں اس ٹائم جو ورک سپیس ایکٹیو ہے وہ ڈرافٹنگ اینڈ انوٹیشن ہیں اگر ہم یہاں پر ٹری ڈی بیسکس کی اوپر ککلک کریں تو تھوڑا سا ٹائم لے کر آپ دیکھیں یہاں پر آپ کا ورک سپیس اب چینج ہو چکا ہے پہلے یہاں پہ draw تھا اور ابھی یہاں پہ create آگئے اور یہاں پہ different panels جو ہیں وہ change ہو گئے اور اگر ہم یہاں پہ دوبارہ جاتے ہیں ورکسپیس پہ اور 3D modeling کی اوپر click کرتے ہیں تو ابھی ہمیں 3D modeling کے related جتنی بھی جو tools ہوں گے جو ہمیں ضرورت پڑھیں گے next projects کے اندر تو وہ سارے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو ہم ان ورکسپیس کی طرف بھی move کریں گے آگے جا کر ابھی کے لئے ہم فیلحال drafting and rotation کی طرف جائیں گے اور ابھی یہاں پر autocat classic view کو enable کریں گے ہم جائیں گے یہاں پر اس کے top side program دیکھیں تو یہاں پر ایک چھوٹا ساکو arrow بھیر رہا ہے اس arrow key program click کریں اور یہ ہے quick access toolbar customized quick access toolbar یہ quick access toolbar ہمیں یہاں پر اس کے نیچے چلے جائیں تو show menu bar نظر آ رہا ہے تو ہم یہاں پر show menu bar کے پر click کریں گے اور slightly بالکل تھوڑا سا time لے گا یہ اور دیکھیں یہاں پر آپ کو screen پر ایک چھوٹی سی bar اور مر رہی ہے یہ دیکھیں یہ menu bar اس کے اندر enable ہو گئی ہے پہلے یہ نہیں تھی ابھی یہاں پر آ جگی ہے اور ہم ابھی یہاں پر جائیں گے اس کے اندر tools کیوپر اور palettes اور اس کے ساتھ ribbon یہ ribbon ہے اس ribbon کی اوپر جب ہم click کریں گے تو ابھی ہم دیکھیں کہ screen کی اوپر جو drafting annotation کا ribbon تھا جس میں 2D کی تمام basics commands پڑی تھی وہ تمام tools یا commands یہاں پر ختم ہو گئی ہیں اور ابھی ہم اپنی مزی کے چند ایسے toolbars enable کریں گے جن کو ہم نے آگے جا کے استعمال کرنا ہے جو کہ 2D کے اندر بہت زیادہ use ہوتے ہیں اوکے تو ہم دوبارہ سے جائیں گے tools and then ہم جائیں گے toolbars AutoCAD اور یہاں پر آپ کو draw toolbar نظر آ رہا ہے ہم اس draw toolbar کے اوپر click کریں گے اور ہماری screen کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر left side پر آپ کو draw toolbar نظر آ رہا ہے ابھی تو یہ draw toolbar آپ کی drawing جو ہے جو آپ کا work space ہے اس کی left side پر آ چکا ہے ایسی ہی ہمیں ایک modify toolbar کی ضرورت ہے جو ہم tools میں جا کر toolbars AutoCAD اور یہاں پر modify toolbar کو enable کر دیں گے modify بھی click کریں گے تو slightly بلکہ تھوڑا سا time لیتا ہے یہ load ہونے میں اور آپ کی screen کے right side پر یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو modify toolbar بھی نظر آ رہی ہے اب ہم کچھ مزید اور ایسے toolbars جن کی ضرورت ہے ہم ان کو enable کرتے ہیں toolbars AutoCAD اور یہاں پر layers toolbar ہوتی ہے جن کا ہم استعمال کریں گے layers کی اوپر میں نے click کی اور دیکھیں اس draw toolbar کی اوپر ہی ساتھ بلکل آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو layers toolbar ہی مل گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے tools bars ہیں جن کا ہم نے آگے جا کے استعمال کرنا ہے اور جب ہمیں ضرورت پڑے گی ان toolbars کی تو ہم ان کو draw میں سے جا کے ادھر tools میں سے جا کے enable کر لیں گے اور ابھی ہم اس classic view کو save کریں گے تاکہ ہمیں یہ بار بار classic view enable نہ کرنا پڑے ہم یہاں پر جائیں گے ورکسپیس کی اوپر اور یہاں پر save current as save current as پی اوپر ہم click کریں اور یہاں پر name کہہ رہا ہے تو ہم یہاں پر اب AutoCAD classic کے نام سے اس ورکسپیس کو save کر دیں گے تاکہ آئندہ جب بھی ہم اس software کو open کریں تو ہمیں یہ پہلے سے ورکسپیس ملیں ہمیں بار بار اس ورکسپیس کو خود بنانا نہ پڑے تو ہم یہاں پر نام لے رہتے ہیں AutoCAD classic AutoCAD classic ہم نے لکھ لیا اور ابھی ہم اس کو save پر click کریں گے ابھی اس time AutoCAD software میں ہم نے اپنی مرضی کا ایک AutoCAD classic view بنایا ہے اب ہم جائیں گے یہاں پر ورکسپیس پر اور ہم دیکھیں گے تو ہمیں AutoCAD classic کے نام سے ایک ورکسپیس مل چکا ہے اگر ہم دوبارہ جاتے ہیں ورکسپیس مل چکا ہے اور ہم واپس جائیں گے جیسے ہم AutoCAD classic کی طرف جائیں گے تو ہمیں اس سکرین پر AutoCAD classic ورکسپیس جو ہے وہ نظر آئے گا دیکھئے یہ تھوڑا سا time لیتا ہے لوڈ ہونے میں اور دیکھئے یہ ابھی کلاسک ورکسپیس تو سٹونینٹس آج کے اس ٹاپک میں ہم نے AutoCAD classic view پڑھا اور اس کا ورکسپیس کے بارے میں جانا کہ AutoCAD کا ورکسپیس کون کون سا ہے اور اس میں کلاسک ورکسپیس کو کس طرح بنایا جاتا ہے اس ٹاپک میں سب سے پہلے ہم نے AutoCAD softfit کے اندر جو ڈیفرنٹ اس کے ورکسپیس ہیں ان کے بارے میں دیکھا اور اس کے بعد ہم نے AutoCAD classic ورکسپیس بھی بنایا جو اس میں پہلے سے موجود نہیں تھا اور ہم نے خود اس کو بنا کر AutoCAD کے اندر کلاسک ویو کو سیف کیا اس کلاسک ویو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کم سپیسیفیکیشن رکھنے والے کمپیوٹر کے اندر بھی اس کلاسک ویو کی وجہ سے یہ software چل جاتا ہے اگر آپ کو کمپیوٹر کی سپیسیفیکیشن کم ہے جو کہ اس کی مینیموم سسٹم ریکوائرمیٹس کے ساتھ میچ کر رہی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اپنے اس AutoCAD software کو کلاسک ویو کے اندر کنوارڈ کر رہیں گے تاکہ کمپیوٹر کی اوپر یہ software زیادہ load نہ ڈال سکے اور آپ کو کمپیوٹر کے اندر یہ software easily run ہو سکے so thank you for being with us اللہ حافظ